سب کافروں کے غاب سے کھانا تو جائز ہے کوئی منہ نہیں ہے یہودیوں کا ہو شاہیوں کا ہو کسی طوری ہو ہاں ایک بات ہوتی ہے اور امار نے لکھا ہے کہ مثلا جیسے ہندو ہیں تو اگر آپ کو شک ہے کہ وہ حرام پکاتے ہیں پھر نہ کھائیں اگر آپ کو تسلی ہے مثلا ان کا ذبہ کردہ کوش نہ کھائیں ان کو کیا پتہ ہے ذبہ کا نہ ان کو حکام کا پتہ ہے نہ ان کو حلال حرام کا پتہ ہے ہاں کوئی اگر سبزی ہے مٹھائی ہے ایک اور چیز ہے کھا سکتا ہے سورت فاتحہ جو ہے بعض علماء فرماتے ہیں مکہ میں بھی اتری ہے مدینہ میں بھی اس لئے اس کو مثانی کہا گیا لیکن اصل مثانی کا معنی ہے جو بار بار دہرہی جاتی ہے کہتا ہے کہ جہنم میں جب آگ بڑھکے گی کسی عالم سے بڑھکے گی نہیں آپ سے بڑھکے گی عالم سے کیوں بڑھکے گی عالموں کو تو اللہ معاف کر دیں گے کہ احمد میں جب عالم پیش ہوں گے حافظ قرآن پیش ہوں گے ان کے عامال بھی اچھے نہیں ہوں گے لیکن اللہ فرمائے کہ میرے بندے میں نے تیرے سینے میں قرآن کا علم اس لیے تھی نہیں رکھا تھا کہ آج جہنم میں تمہیں ڈالنے گا جاؤں میں نے تمہیں معاف کیا میری والدہ نے سونا زمین میں دفن کیا تھا وہ جگہ بھول گیا اچھا ہوا زمین کھا گئی تو نے پتا نہیں ہے مجھے کیا پتا ہے کہتے ہیں علماء کے سورت دعا پڑھ کے دعا مان جب کوئی فوت ہو جاتا ہے اس کی قبر میں حضور پاک تشریف لاتے ہیں بلکل نہیں لاتے غلط بات حضور اپنے مدینے پاک کے روزہ مبارک میں خانہ کعبہ ہو یا کوئی جگہ ہو ننگے سر نباد پڑھنا جو ہے بدون عذر ناجائز ہے ایک ہے عذر کہ اس کے پاس کپڑا نہیں یا عذر احرام باندھا ہوا ہے تو سر پہ چادر نہیں ڈالنی ورنہ بدون عذر جو ہے لازم سر پہ کپڑھ رکھے حضور پاک نے کبھی ننگے سر نباد نہیں پڑھے تباک کے دو رقات افضل یہ ہے کہ مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھیں یا حتیم میں یا مطاف میں یا پھر کسی بھی جگہ پڑھ رہے ہیں مدینہ منورہ میں چالیس نبادوں کی جو فضیرت ہے گو وہ حدیث ضعیف ہے لیکن فضائل میں علماء ضعیف حدیث پر بھی عمل کرتے ہیں وہ شرط یہی ہے کہ چالیس نبادیں مسجد نبوی کی جماعت تکبیر اولہ کے ساتھ پڑھیں مسجد کے باہر بھی کھڑے ہو کے پڑھے تو نہیں ہوگی کیونکہ وہاں جو ثواب ہے وہ مسجد کے اندر ہیں جیسے یہاں کا ثواب تو پورے مکہ میں ہے مسجد ہو یا شہر ہو اگر نہ پڑھ سکے تو کوئی بات نہیں ہوگی عمرہ زیادہ کرنا چاہیے تواف زیادہ کرنا چاہیے چونکہ تواف زیادہ افضل ہے اور تواف میں اختلاف نہیں ہے ایک عمرہ ہے جو اپنے وطن سے کرتے ہو یا مدینہ پاک کے میکات سے یا طائف کے میکات اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے لیکن اگر مسجد عائشہ سے یہ جیرانہ سے کرے گو جائز ہے لیکن تواف اس سے دیا دا افضل ہے میری بابی جو ہے بچیوں کو لے کر شوہر سے الگ رہ رہی ہیں بچیاں جوان ہیں دو بیٹے باب کے پاس ہیں شوہر بیٹیوں کو کوشش کے باوجود بھی گھر نہیں آتی اللہ سے دعا مانگیں دو رکعات نواز نفر پڑھ کے ہر مشکل کی مدد جو ہے اللہ سے نواز پڑھ کے پکڑیں اللہ سے دعا کریں کہ اللہ اس کو حیاء دے اور ہدایت دے کہ وہ اپنی اولاد کو بھی تقسیم نہ کرے اور اپنے گھر کو بھی برباد نہ کریں تو انشاءاللہ اللہ پاک ہدایت لیں گے کچھ لوگ کبوتوں کو دانا ڈالتے ہیں دانا ڈالنا تو وہ نہیں ہیں لیکن پھر خود ہی کٹھا کرتے ہیں اور وہاں سے کوئی جو چنتے ہیں کہ جس کو اولاد نہ ہو جاؤ کھانے سے اولاد ہو جائے گی یعنی خاون سے اولاد بھی ہوئی کبوتر سے ہو جائے گی تو پھر دانی نا چنو نا کبوتر لے جاؤ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ کیا کرے آگے اتنا عقل نہیں اللہ نے دی ابھی دانے تو تم خود لائے ہو وہی تم ڈال رہے ہو اب وہ اولاد دینے لگ گئے ہیں میری پھپی آئی ہیں بیمار اللہ شفاہ دے میں نے بیٹے کو قرآن پاک حفظ کیلئے مدرسے میں چھوڑا ہے اللہ کامیاب فرمائیں اللہ ہر مسلمان کے بچوں کو علم دین سے بہرابر فرمائیں میری بھتیجی عمر ستارہ سال ہے چھ سال سے بیمار ہے اللہ شفاہ دا فرمائیں باہرابر اس کو زمزم بھی پلائیں اور گھر میں صورت البقرہ کی تلاوت کریں تاکہ کوئی شیطانی یا جننات کا اصل نہ اگر زہون کی وجہ سے خون نکل رہا ہوتے احرام کی حرض میں کوئی بات نہیں احرام باندھ سکتے ہیں اس کے اوپر کوئی پٹی شٹی باندھیں وضوح کریں تو اس کے بربسہ کر رہے ایک سرکاری ملعابم ہوں میرے مارک میں رشوت لینا اور دینا لادمی ہے اس سے بچنے کے لیے میں کسی اور برانج میں تبادلہ کروانا چاہتا ہوں اللہ آپ کی مشکل حل کریں میرے والد بیمار ہیں اللہ ہر بیمار کو شفاہ دے میرے یہ بلے خیالات آتی ہیں آخری دو صورتیں محبت دیتا ہے ان پڑھا کرو ناخن موں سے کھاٹنا نجائز ہے حجر اسود کی علاوہ رکون یمانی سے تواف شروع کرے تواف نہیں ہوگا تواف تب ہوگا جب حجر اسود سے شروع کرے اور حجر اسود تک ایک چکل پورا کرے اگر پہلے کرے گا نہیں ہوگا بعد میں بھی کرے گا شروع تو نہیں ہوگا اگر ایک آدمی علمی میں صفا مروہ سے پہلے ایک حل کو پہلے کر رہی ہے صفا مروہ بعد بکی ماشاءاللہ دم پڑ گئی میری والدہ بیمار ہیں اللہ شفاہ دا دے اولاد کے لیے بارال استغفار یادہ پڑو یمدد کم بے اموالن و بنین اللہ کا قرآن میں حکم ہے کہ میں مال بھی بڑھا دیتا ہوں اولاد بھی بڑھا دیتا ہوں عورت عمرہ کرنے کے بعد اپنے مال خود کار سکتی ہیں کار سکتی ہیں پاکستان سے آتے ہوئے احرام تو پینا نیت نہیں کی عمرہ کر لیا عمرہ ہوا نہیں وجب نیت نہیں کی تو عمرہ کیسے ہوا ہاں لبائق اگر پڑھاتا پھر ہو جائے کہتے ہیں جی کہ بریزوی لوگ کہتے ہیں کہ دیبندی لوگ وہ حضور پر سلام نہیں پڑھتے تو نماز میں کیا پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایوہن نبی یہ سلام ہے کہ نہیں ہے دیبندی ہو یہ پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا ہے اس پر انظام لگانا کے سلام نہیں پڑھتے وہ تمہارا انڈیا کا میڈن بنا ہوا سلام نہیں پڑھتے وہ حضور کا بدلائے ہوا سلام پڑھتے پورے مگہ میں ایک کلاک ملتا ہے عورت کے لیے بھی نماز ایک کلاک ہے لیکن ہوتل میں پڑے تو افضل ہے نفلی تواف زیادہ کریں عمرے سے زیادہ افضل ہے مدرسہ حالات میں جان رہا ہے اللہ پاک آپ کی مشکلات رفع فرمائے مدرسہ کے طلبہ کو بٹھا کر مغرب ہوئی شاہ کے ترمیان صورت واقعہ پڑھایا کریں ان کے اللہ کبھی مدرسہ محتاج نہیں ہوگا